اس سے بھی کم گھڑنا تھی لیکن وہاں پر بلڈوز کر دیا گیا وہ ٹیچر ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے کہا تھا کہ تین لوگ قرانتی لاسکتے ہیں فادر مادر اینڈ ٹیچر اگر ہم اپنے ٹیچر کو ہی شکشہ کے شیطن میں جو ایک نئے دیش کا نرمان کر سکتا ہے اگر ہم اس کا یہ بہوہار دیکھیں گے یہ دوڑ دشا دیکھیں گے تو شاید ہم ایک گروشاری بھارت کے نرمان کی کلپنا آج کے دور میں اس حیثیتی میں نہیں کر پائیں گے دیکھئے جہاں تک پسماندہ سماج کی بات ہے اگر ہم دیش میں سچر کمیٹی کی ریپورٹ پڑھیں ہم اور کمیٹیوں کی ریپورٹ پڑھیں تو بھارت کی پور آبادی کے درشتی سے اگر دیکھا جائے تو ٹوٹل مسلمان ہی پسماندہ اور میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی بہت اچھی بات ہے اگر آپ پسماندہ مسلمان آپ نے کچھ ایک نیریٹیو سیڈ کیا ہے کہ یہ یہ پسماندہ ہے تو آپ بتاؤنا کتنے کالج بنائے آپ نے کتنی یونیورسٹیز بنائیں پسماندہ مسلمانوں کے لیے کتنا پرسنٹ آپ نے ان کو شکشہ کی مکہ دارہ سے جوڑا آپ ایڈورٹیز منٹ کر کے پبلک میٹنگیں کر کے اور ہمارے ڈیلیجن میں کوئی پسماندہ نون پسماندہ اگرہ پچڑا اوچھا نیچھا کچھ نہیں ہے سب کو کہا گے ایک ساتھ مسجد میں آؤ اور میں آپ کے آن ریکارڈ کہتا ہوں بھارت کی مسجدوں کے اکثر امام آپ کے نیریٹیو کے جو آپ نے پسماندہ کی ڈیفنیشن گری ہے وہ میجوریٹی آف امام جو ہے پسماندہ ہوں گے چیز نہیں ہے آپ ان کو مکہ دارہ سے جھوڑو ان کے لیے کچھ کرو تو اس پر ہمیں بھی کوئی آپ کی نہیں ہے دیکھئے بھاگوہ صاحب کو سب سے پہلے پردھان منطلی جی کو بلا لینا چاہیے کہ کھیلو انڈیا کا جواب دیجئے اسکل انڈیا کا جواب دیجئے سٹارٹ اپ انڈیا کا جواب دیجئے یہ جو چیزیں ہیں انڈیا کے شبد کے ساتھ میں جڑی ہوئی جو اب تک کی اوجنائے ہیں جس پر بھارت سرکار لگ بگ ہزاروں کرو روپیہ کر چکی ہے تو اس کو انڈیا کے ساتھ میں کیوں جوڑا اس کو ہی بھارت کے ساتھ جوڑ دانے چاہیے سب سے پہلے سکاف صاحب ایک معاملہ فسا ہے کہ جو ہے چناؤں آتے ہیں تو پسماندہ مسلمانوں کی بات کہی آتی ہے مسلمانوں دوارے یہ کہا ہے کہ مسلمان جدھر ہیں وہی سیٹے سامنے نظر انڈکوں کے سامنے آئی ہے چناؤں کا ٹائم میں مسلمانوں کی کی آتی ہے تو اس سے پہلے کیوں گھٹنا ہے تو گھٹنا ہے بہتی چلی جاریس پلے آپ تو دیکھئے چناؤں کا ٹائم بھی ختم ہو گئے آپ تو اس دیش میں جو چیزیں ہو رہے ہیں آپ ملیپور کے اندر دیکھیں ملیپور میں تو کوئی چناؤں نہیں کیا ملیپور میں چیز کا اور کوکیز کا اس سے پہلے جگلہ نہیں ہوا 1993 میں جب نرسیمہ راو جی پردھان منطری تھے اگر آپ دیکھیں گے اتحاس کو اس وقت بھی ہوا تھا اور نرسیمہ راو نے اپنی کانگریس کی سرکار کو برخواست کر دیا تھا 2001 میں جب واجپائی جی پردھان منطری تھے تب بھی ہوا تھا لیکن اس وقت اسٹیٹ لیویل پر بھی اور سنٹر لیویل پر بھی آل پارٹی میٹنگ بلا کر کے آدھرنیہ واجپائی جی نے بہت کم سمیں میں اس کو اس سمسیہ کا سمادھان کر دیا تھا لیکن آپ تو آپ دیکھئے کتنا لمبا ٹائم گزر گیا ہے اور آپ کمپیریزن کرتے ہو 36 گرد سے راجستان سے اور الگ الگ راجوں سے ایسا ساموہی بلدکار مہیلاؤں کے ساتھ تو اس وقت بھارت کے کسی راجے میں نہیں ہو رہا ہے جیسا ملیپور میں ہو رہا ہے اور سرکار تماشائی بنی ہوئی ہے وہاں تو چناؤ بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دیش میں اور آپ کی سرکار میں مائنورٹیز کے لیے کوئی اچھا راستہ نہیں ہے دنیا اور ان کو پچھل سے گھسنا ہوئی ابھی تک ان کو جوشی نہیں بنایا ایک صرف پچھل رکھنے کا ہی نہیں کیونکہ پچھل ملی کرتا ہے ایسے کوئی معاملے ہوئے تو پولیس دکار ایک سو بیس بھی کا بھی حضر ہے تو مجھے بنا دیتی ہے تو کیا آل رہا ہے کہ اس میں بہت عویتان پولیس ہے کس پولیس کی طرف جائے یا پھر یہ پربھاؤ کا ہی نتیجہ ہے ہمارے ہمارے دیش کی راجنیتی کی ایک یہ خصوصیت ہے جیسے کسی کا بیٹا اگر کسانوں پر جیپ چڑھا دیتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ کلپنا کر سکتے ہیں چار کسانوں کی لگ بگ ہتیا ہو جاتی ہے وہ باپ ابھی تک مندری بنا ہوا ہے اور بیٹا بھی باہر آ گیا ہے تو جو پاور والے لوگ ہوتے ہیں وہ پورے طور پر سسٹم پر حاوی ہو جاتے ہیں اور غریب مزدور کسان پریشان اس کے لیے جیسے نیرو موڈی ہوا میہل چوکسی ہوا یہ جتنے پیسے بنا کر کے چاہتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں اور اگر کسان دس ہزار روپے کا بھی لون لے لیتا ہے اس کو آدھا نہیں کر پاتا ہے تو اس کے گھر کے کرکی ہو جاتی ہے یہ بھارت کے لوگ تانتے ہیں دیکھ میں وسطاؤ کے ایک سندرتہ ہے اس کا بھی آنند لوگ لیتے رہتے ہیں نوجوانوں کے لیے کیا کہنے جائیں گے نہیں ایک سوال ہوں لے لیتے ہیں سرمانٹ ہے آپ کے پاس میں نہیں ہے 1948, 1965, 1971 اور 1999 جو اٹیک ہوئے انڈیا پر وہ سارے ہی جو ہے پاکستان سے جواب دیا جا رہا ہے یا کچھ جواب جو دیا ہے اس طریقہ دینے کا اور اس کو بتانے کا طریقہ لگیں یا کچھ مائن ڈالوجی جو دوسروں پر چھٹ بھی جا رہی ہے ایسی کہ لوگوں کو کچھ کرا کچھ ہم دکھائے کچھ ہوں جائے آرمی کا بھی سرے جو ہے تو وہ بھی اب تیکھئے جہاں تک آپ نے گھٹناوں کا چرچہ کیا کہ ایک سپیسیفک ریلیجن کے اور دیش کے لوگوں نے گھٹنائی کی ہیں وہ ایک اتحاسک چیزیں ہیں اس کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ان گھٹناوں پر جو سرکار کا روائی کر رہی ہے اس پر بھی کسی کو کوئی objection نہیں ہے ہم نے تو کسی ریلیجن کے نام پر بننے والے دیش کو 47 میں ہی چھوڑ دیا تھا اور کشمیر کا جہاں تک مسئلہ ہے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر بھارت کا ٹوٹ حصہ ہے اگر کشمیر پر کوئی اکرمن کرے گا تو میں بھی اگر اتنا سکشم ہوں گا تو میں کھڑا ہو جاؤں ہوں اپنے دیش کے لیے اس میں تو کوئی اضبط کنتو پرندو لیکن سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر سرکار اس کو لیتی بھی ہے تو لے اس سے بھی ہمیں کچھ نہیں جاتا آپ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں چندریان اگر لینڈ کرتا ہے تو آدھی سکرین پر آپ آ جاتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے میں اس پولیٹکس میں نہیں جاتا ہوں لیکن آپ اس کی گھٹنا کو کیا بھارت کے سارے مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار بنائیں گے اگر کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ اتیہ چار ہوا ہے تو غلط ہے نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے مجھے ذمہ دار بنائیں اگر اگر ڈھاکہ میں کوئی پوتر گرند کا اپمان کر رہا ہے تو اس کے لیے تری پورا گم مسلمان ذمہ دار اپنی جواب دہی تے کرے گا کیا تو نقسل وادی کے لیے کون جواب دہی تے کرے گا اس کے علاوہ جتنے بھی ٹیرریسٹ اٹیک ہوا ہیں ٹو ٹو ٹاوزن ٹین میں ٹو 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 ہم لوگ کسی کمیونٹی کو نہیں دوئیتے ہیں اور پھر جس طرح مسلم یواؤں کو آج کل پکڑا جا رہا ہے ہمارے پتھان صاحب ہیں اس کو دیکھتے ہیں دو ایک منٹ میں